موسیقی نمسکار سراج ایسیس کی خانس پیس کر زنطہ باگے جواب میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں اس پر دکھواتے ہیں رکت ویر سہیدوں کا تھا ہر سپود بلدانی تھا کارگل پروت سکھر پر پوان چلا توفانی تھا بھارت کا ایک ایک سینک کئیوں پر ہاپی تھا آفیشن برد پر آفیشن بیجائی بھاری تھا وہ ویر ہی نہیں بلدانی بھی تھا بیجائی دیوس کی سوئی پتہ کا دینے والا احیوانی تھا سب سے پہلے ہم سبھی کارگل یدھ میں سہید ہوئے جامباج ویر سپودوں کو سراج ایسیس کی طرف سے نمن کر دے ہیں جنہاں بھارتی جامباجوں نے اپنے پراکرام اور خون سے اس دینس کی اکھانتہ کو جندہ رکھا ہے اور دنیا کے سامنے اپنے شور کے کئی آیاں مستحبت کیے ہیں کئی بار دوسوانوں نے اس دینس کو توڑنے کی کوشش کی لیکن سیوہ پرتینات ماں بھارتی کے سپودوں نے ہر بار ان کے ناپاک ملصوبوں کو ناکام کیا ایسی ہی ایک جنگ سال اور نیسو لنیان نیم ہوئی جب کارگل کی دلکم چوٹیوں پر گھس پیٹھیوں کے بھیس پہ بیٹھی پاکستانی سینہ نے حملہ شروع کر دیا پاک سینہ پوری طرح سے یہ مان چکی تھی کہ ان تک بھارتی سینہ کا پوچھنا لگ بھائی ناموں کے سارے اگر بھارتی سینہ نے ان تک پہنچنے کی کوشش بھی کی تو یہ کوشش ان کے لیے خود کسی کرنے جیسی ہوگی بھارتی سینہ نے اس سچ کو بکھو بھی جارتی تھی بابجود اس کے بھارتی سینہ کے جامباجوں نے آگے بڑھ کر دوسمن کو انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کیا ڈرنے اور بھاڑنے کے بجائے انہیں ناروی نے اپنے ادم میں ساحس کا پرچہ دیا دیکھتے ہی دیکھتے اسمبھوں سے دکھنے والی لڑائی کو بھارتی سینہ کے جامباجوں نے اپنے پراکم اور یدھ کوسوں سے بیجائے سری میں تبدیل کر دیا تین منہی 1999 کو شروع ہوا یدھ آخر 26 جنائی 1999 کو بھارتی سینہ نے بیجائے سی کے بھرن کے ساتھ سببت کیا اس طرح آپ نے سنبھ جائے سفل ہوا اور کارگیو کی چھوٹی پر تیرنگا پھر آیا گیا تب سے ہی ہر سال 26 جنائی کو کارگیو یدھ میں سہید میں جوانوں کے بلیدان کو یاد کرتے ہوئے انہیں سمبان دینے کے لیے کارگیو بجائے دیوست پنایا جاتا ہے آرچہ چاہ انہی جامباج جوانوں پر کریں گے سنیں گے بیرتا کی کہانی انہی جامباجوں کی جوانی سے تو آجادی کے بعد سے بھارت اور پاکستان کی بیج ویسے تو تین یدھ ہو چکے ہیں پہلا 1965 دوسرا 1971 اور تیسرا 1999 لیکن سب سے بھیانک اور لمبا چلنے والا یدھ تھا کارگیو بار جو 1999 میں ہوا تھا کارگیو کی لڑائی کو جمین پر لڑی گئی اب تک کی سب سے مشکل لڑائیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے بھارت میں پاکستان کے خلاف تینوں یدھ جیتے ہیں لیکن کارگیو بجائے دیوست کارگیو یدھ میں بھارت کی جیت بھارتی جوانوں کو سردھانجلی اور ان کی بیرتا کو نمن کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے یہ دن بھارتی سینہ کے ہر اس جوان کو سمارپیت ہے جن پر ہر ہندوستانی کو کر رہا ہے ہم آج چرچہ اسی کارگیو یدھ کی کہانی پر کریں گے جس کو آج 25 سال پورے ہو چکے ہیں ہم اپنے اس ریپورٹ کے مادہم سے آپ کو سنچھت میں کارگیو یدھ کے بارے میں بتا لے جا رہے ہیں تو دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ کارگیو کی کہانی جا بازوں کی جبانی جی ہاں کسمیر سے کنیا کماری تک دیش کے کونے کونے میں گوچتی سورے اور سہاس کی اگا تھا انسور بیرو کی ہے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دیش کے لیے ہستے ہستے کارگیویت میں اپنے پرانوں کی آہوتی رہی آج سے ٹھیک 25 سال پہلے بھارت کے بیر سپودوں نے پاکستانی سینکوں کے ناپاک مصوبوں کو پست کرتے ہوئے کارگیو کی چھوٹیوں پر ترنگا پھیرایا تھا 26 جولائی کی یہ تاریخ اس لیے بھی اتیاسک ہے کیونکہ اسی دن آپریشن ویجائے سفل ہوا تھا اس آپریشن کے جریئے بھارتی سینکوں نے جمہو کشمیر ستھت کارگیو کی ان علاقوں پر دوبارہ فتح حاصل کی جن پر پاکستانی سینکوں اور آتنک وادیوں نے گھوسپیٹ کر کبجہ کر لیا تھا دراصل کارگیویت کی شروعات 1971 میں بھارت پاکستان کی بیچ ہوئے یوت سے ہوئی تھی اس یوت کی بعد پوروی پاکستان ایک سلطنت دیش کے روپ میں سامنے آیا جسے بانگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے دونوں دیشوں کی بیچ کیے لڑائی یہی ختم نہیں ہوئی سیاچ انگلیشیر پر اپنا حق کی ستھاپیت کرنے کے لیے دونوں دیشوں میں لڑائی چلتی رہی اور وقت کے ساتھ دونوں دیشوں کی بیچ دشمانی پڑتی گئی حالانکہ اس دشمانی کو شانتی پوروک پرام دینے کے لیے فروری 1999 میں بھارت اور پاکستان کے بیچ لہاوٹ ڈیکلیریشن کا نام کا سمجھوتا ہوا جس پر دونوں ہی دیشوں نے دستخط بھی کیے لیکن اس کے باب جو سمجھوتے کی افمانہ کرتے ہوئے پاکستانی سینکوں اور آتنک فادیوں نے جمہو کسمی کے اتری کارگل میں اس دیتھ بھارت کی لائن آف گنٹول پر گسپیٹ کر کبجہ کرنیا بھارتی سینکوں کو اس کو سبیٹ کی خبر مائی 1999 میں لگی جس کے بعد بھارتی سینہ نے آپریشن پر جائے لانچ کیا پاڑوں کی ہٹی اگلہ دینے والی ٹھنڈ میں بھی بھارتی سینک پڑٹی رہے اور مائی 1999 سے جولائی 1999 تک آپریشن جاری رہا آخرکار تی مہینوں کی تناب اور سنخص کی بار 26 جولائی 1999 کو بھارتی سینہ پاکستانی سینہ اور آتنک فادیوں کو خدیڑنے میں کامیاب ہوئی اس طرح اوپریشن وجہ سفل ہوا اور کارگل کی چھوٹی پر ترنگا پھیر آیا گیا تب سے ہی ہر سال 26 جولائی کو کارگل یودھ میں سہیت ہوئے سینہ کے تمام جوانوں اور عدیکاریوں کی بلیدان کو یاد کرتے ہوئے انہیں سبمان دینے کے لیے کارگل وجہ دیوست منایا جاتا ہے وہیں پردان منتری نریند موڈی نے کارگل وجہ دیوست کے 25 سال پورے ہونے پر دراس میں آجیت کا ارنگرم میں شہیدوں کے پراکرم کو نمان کیا اس دوران انہوں نے پڑا سی ملک پاکستان کو پڑا سندش دینے کے ساتھ ہی ویبکس پر بھی جم کر رہا کیا کارگل کی بیجائے یہ کسی سرکار کی بیجائے نہیں تھی کارگل کی بیجائے یہ کسی دل کا بیجائے نہیں تھا یہ بیجائے دیس کی تھی یہ بیجائے دیس کی بیراثت ہے کارگل میں چوراسی دنوں تک چلے یود میں بھارت نے اپنے چھہ سو چوہتر جوانوں کو خویا جبکہ تیرہ سو تریسٹ جوان کھائل ہوئے کارگل شہیدوں میں سے چار کو پرم ویرچک دس کو مہا ویرچک اور ستر کو ان کے سہاں کے لیے ویرچکر سے سممانت کیا گیا کارگل بیجائے دیوست دیس کی ایکتا اور دیش بھلتی کا پرتیق ہے وہی کارگل یود میں شہید ہوئے جوانوں کی دیبتہ بھری کہانی دیشوافیوں کے لیے پیڑنا ہے جو موسکل وقت میں وطن کے لیے انتیہ گردہ پکی بھابنا جگاتی رہے گی مائنک شکلہ سوراج ایس پرینس تو اس مجھے پر چرچہ کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہے ریٹائیٹ کنل ڈاکٹر بیو ویس جی جو کارگل یودہ ہے ریٹائیٹ کنل جنسانج سینطومر جی ہے وہ بھی کارگل یودہ ہے آپ دونوں لوگ کا سوراج ایس پرینس کی طرف سے بہت بہت سواغت ہیں آپ کو شلوٹ ہے ہمارے ساتھ کارگل یودہ میں سنیتا سہید کی بہن بھی ہے جو سنیر جنگ کی بہن ہے اور وہ بھی یہ ساتھ میں لوگ کمان مشرہ بریش پتھکار جو نے کارگل یودہ کی ریپورٹنگ کی تھی اس دوران لوگ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو لوگ جی میری آواز آ رہی ہے لوگ مشرہ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو چلی ہو ان کے پاس بات بھی چلتے ہیں بچ صاحب آپ یہ جو آج کہا اور سنا جاتا ہے لوگ کارگل یودہ ہوا تھا کارگل یودہ تھا ہمارے جو ابھی ینگ جنریشن ہے وہ اس سمیہ ساہید پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جو پیدا ہوئی تھی وہ سننا جاننا چاہتی ہے آپ یودہ میں ہم لوگوں کا سو بھاگ ہے کہ آپ اس سمیہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو بچ صاحب آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور سو بھاگ ہے کہ ہماری جو درسک ہیں وہ یودہ کے بارے میں آپ چسودی سن سکیں گے آپ کے دوارے بچ صاحب اس سمیہ آپ کہا تھے اور کس طرح سے یودہ میں آپ نے سریک کیا اور تھوڑا سا جو انسنی باتیں ہو جو وہ تک نہ پہنچی ہو وہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے درسکوں تک پہنچا تھے بچ صاحب میں ایک ماؤنٹین بریگیڈ کا بریگیڈ میجر تھا بریگیڈ میجر کا کام بڑا ایمپورٹنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پوری بریگیڈ یعنی تقریباً پانچ ہی ہار جوانوں کے پانچ ہی ہار جوانوں کی آپریشنز کو پلان کرتا ہے اور اس پلان آپریشنز پر جوان اٹیک کر کے دیئے ہوئے علاقے کو کبجہ کرتے اس پر اپنا حق نماتے ہیں پیتھوڑا گھٹو پسے ہمیں ہماری آدھی بریگیڈ کو کیونکہ سمیں کی بہت اہمیت تھی تو ہمیں بائی ایئر ایئر لیفٹ کیا گیا اور لے میں پہنچایا گیا باقی ہمارا جو ہیوی ایکیوپمنٹ تھا وہ بائی روڈ آیا ستیتی کو سمجھنے میں ہی جو ہے تقریباً تین چار دن اس لیے لگے کہ ایکلومیٹائزیشن ہم لوگ ایک لور ریلٹی چوٹ سے گئے تھے تو وہاں جو ہے شریر کو وہاں کے واتاورن کے انکول بنانے کے لیے ایک ایکلومیٹائزیشن پروسس بھی ہوتا ہے حالانکہ سمیہ کی ناجکتہ کو دیکھتے ہوئے وہ کافی کم کر دیا گیا تھا اس کے پسچات ہم لوگوں نے جو ہے اپنا بریگر ایڈکوارٹر ایک خلسی جگہ ہے جو کارگل اور لے کے بیچ میں ہے وہاں اسٹیبلش کیا اور پھر ہماری جو بٹالینز تھی وہ جنرل ایڈی اجوار اور دوسری علاقوں میں ہم نے یود میں حصہ لیا جہاں تک کوئی ایسی بات جو کسی نے نہ سنی ہو کارگل یود کا یود ایک ایسا یود تھا جس کا کافی وائٹ کوریج کیا گیا تھا اور ان فیکٹ جو برخدت جی ہے وہ کافی اس علاقے میں ایکٹیو تھی اور کافی ریپورٹنگ وہ کر رہی تھی ایک انسیزن جو میں اپنے بارے میں اپنے ساتھ ہوا وہ بتا سکتا ہوں کہ کارگل مین جو شہر ہے جو چھوٹا سٹی ہے وہاں پر ہمارا برگیڈ ریڈ کوارٹر ستھت تھا ابھی بھی شاید وہیں پہ ہی ہے ایک تو جس دن کیپٹن سورا کالیا کی میں ان کو پرسنل ہی جانتا تھا ان کی باڈی پاکستان نے واپس کی تو اس درشت کو دیکھ کر من تھوڑا وچھلیت ہوا کی بڑا دردانت حردی ودارک سین تھا دوسرا جب ایک اور دن کسی آپریشنل کام سے کارگل برگیڈ کوارٹر میں جا رہے تھے تو سامنے کی پہاڑیاں ہیں پاکستان کا مکھے ادیش تھا NH1 alpha ہے اس کو انٹریٹ کرنا اس کٹنا تاکہ ہماری سپلائی لائن وہ کٹ کر سکے اور شیعچن کی طرف سے لے پر اتیک کر لڈاک کو الگ کر دیا جائے یہ اس کا ایک بڑا پلان تھا باقی تیرریس کو انہوں نے ساہرہ دینا تھا یا انٹریلیشنل ائز کرنا تھا ایشو کو وہ الگ بات تھی اور ہمارے جاؤگے کو ٹارگیٹ کر کے وہ فائر کرنا انہوں نے شروع کر دیا اور بڑا انٹریسٹن سین تھا کہ ہم جاؤگا چلا رہا تھا اور پاکستان کے گولے پیسے 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 ہمارے کو فالو کر رہے تھے لیکن نہ وہ تب پکڑ پائیں نہ پکڑ پائیں نہ پکڑ پائیں گے پکڑ پائیں جی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا سب ایک اور جو بڑی چیز مشلت کرتی تھی کہ رات کے سمیں آپ شام کے سمیں اٹیک میں آپ کسی ینگ سولجر کو بھیجے جوان ہے اور صبح جب اس کی باڈی ریسیو کرنی پڑتی تھی تو یہ بھی من کو بڑا جو ہے وہ تھوڑا ایک ٹرود سے آتا تھا ایک اور جو ہے کہ کس پرکار ہماری شانتی وارتہ کی پیٹ میں چھڑا گھوک کر جلل مشرف صاحب نے اپنے نامبا کے راتوں کو آگے بڑھانے کے لیے اور اپنی سینہ کو پاکستان میں جمانے کے لیے یہ آپریشن پلان کیا لیکن یہ بھی ستھ ہے کہ ہائی ایلٹیچیوڈ ایریا میں اچھ تنگتا والے علاقے میں جس پرکار سے ہمارے سینکوں نے اور خاص طور سے جنئر لیڈیشپ نے اپنے ججبے سے اپنے جوش سے اپنی ٹریننگ سے اتنے کم سمیے میں اتنی وشم پرستیتی ہوا کے اندر میں اکسیجن کی ماترہ کافی کم تھی کوئی آر نہیں تھی کوئی پیٹ نہیں تھا دشمن اوپر بیٹھا ہوا تھا پتھر بھی گراتا تھا تو پتھر بھی ایک بڑا آتیار بن جاتا تھا تو ان سبھی وشم پرستیتی کے ہوتے ہوئے بھی اور کم سمیے کے اندر میں ہم نے ویجے حاصل کری ہے آج بہت بڑے بڑے دیشوں کی ملٹی ہسٹری میں ان کے سینکوں کو ان کے آفٹس کو اس یدھ کے بارے میں بتایا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے اور سکھا جاتا ہے کہ کس پرکار ہائی ایلٹی ٹیوڈیر میں لڑائی ایک اور چیز بڑی ایمپورٹن جو آج کل ہمارے پریپکش میں آرہی ہے اگر آپ نے کبھی دھیان دیا ہو کہ ہالکہ پاکستان کا چائنا کے ساتھ مل کر ایم تھا کہ وہ شیعا چین کے ایریے سے اٹیک کر کے لے کو الگ کرے لیکن چائنا نے جب کچھ دن میں دیکھ لیا کہ ہمارے جوان کس مکتی کا بنا ہوا ہے کس ججبے کے ساتھ میں ہے کس ٹریننگ کے ساتھ میں ہے تو اس نے کارگیل وار کے اندر کسی بھی پرکار کا انٹر فیئر کرنے کا دیپلومیٹک طریقے سے پولٹیکل طریقے سے ملٹی طریقے سے اس میں دخل اندار جی کرنے کی ہما قت نہیں کی یہ ایک بہت مہت ایشو ہے جسے آپ چائنہ بہت اچھی سمجھ گیا ہے گلوان کے بات خاص طور سے ہم کے پاس پھر آئیں گے اور بہت ساری چیز جاننا چاہیں گے ہمارے ساتھ تومر جی ہے لیکن ہمارے ساتھ سہید نمن کرتا ہوں پوری طرح سے ہم سنیل جی جو ہمارے جامباز سپاہی رہے ہیں اس دیش کے وہ سہید ہوئے میں ان کو بھی ایک بار نمن کرتا ہوں ہماری بہن سنیتا جی بھی ان کی مہن ساتھ میں سنیتا جی آپ بھی آواز آرہی میری آپ کو بھی نمن ہے میں آپ کے پاس جلدی ہی بہت ساری باتیں کرنے آوں گا لیکن ہمارے ساتھ سمیں کرنل اس سمیں کارگل یدھ میں رہے کرنل بچ صاحب ہیں اور کرنل طمر صاحب ہیں تبھی کرنل بچ صاحب ساری باتیں ہوں گی جو لوگ کو نہیں پتا ہوں گی تمہ صاحب میں کرنل طمر ریٹائر آمی آفیسر سٹریٹیجی آنیلیسٹ ویپن ایکسپر اور ایکنومیسٹ میں کرنیل بار لڑی ہے اور میں لے میں ڈپلوائیڈ تھا میں ایک انجینیر یا کہہ سکتے ہیں ٹیکنیکل آفیسر تھا ہیلیکوپٹر unit کا اور ہماری ہیلیکوپٹر unit کا جو main جو رسپونسیبیلیٹی تھی وہ تھی سرولینس جی اور لکیٹنگ بانکرز گن پوڈیشن جی آف دی پاکستان آرمی جی اور ہماری جو ہیلیکوپٹر unit تھی دن اور رات جی وہ پورے ایریا کا سرولینس کرتی تھی اور اس کے بعد ہمارے پاس جو بھی ڈاٹا ہوتا تھا وہ سارا ڈاٹا ہم اپنے ڈیو ہیلیویٹی میں دیتے تھے اور اس کے بعد کاروائی ہوتی تھی کارگیل وار جو ہے میں اپنے دیش فارسیوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک دھوکے سے پاکستان نے ہمارے اوپر تیسری بار اٹیک کیا تو یہ ایک بہت سیریس میٹر ہے اور اس کے پہلے ہمارے پردھان منطری نے لاہور ڈیکلوریشن کیا تھا فار پیس اس کے بعد جو پاکستان کا جو آرمی چیف ہے مشرع یہ سارا جو تھا کارگل وار ان کا گیم پلان تھا تو جو کارگل ہائٹس ہیں بٹالک ہائٹس ہیں یہ ساری جو ہائٹس کو بھوکہ دے کے پاکستان آرمی نے کیپچر کر لیا یہ بہت ہی ڈیفکل جگہ ہے اور یہ ان چوٹیوں پہ جا کے بیٹھ گئے اس کے بعد جب ہمیں معلوم چلا کہ پاکستان آرمی ہمارے ان ہائٹس پر ہے تب ہم نے یہ ویجائے آپریشن ویجائے ہم نے لانچ کیا جس کو کی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان آرمی اچائیوں میں تھی اور ہم کو نیچے سے اوپر جانا ہے اور جو ہم کو ید کرنا ہے اس یہاں پہ آرمی کی بہت کمی ہوتی ہے اور بہت تھنڈا ہوتا ہے یہاں پر تو ہم کو نیچے سے اوپر جانا ہے اور ہمارے جو ٹروپ سے ان کو اپنا ویپن لے کے جانا ہے ایمینوشن لے کے جانا ہے فرسٹ ایڈ کٹ لے کے جانا ہے اور اوپر جا کے دشمن کے ساتھ ہم کو ید کرنا ہے جو کی ایک بہت مشکل کام تھا لیکن ہماری آرمی کی جو چیننگ ہے ہمارے جو ٹروپ ہیں ہمارے جو آفیسرز ہیں ہمارے جو جیسیوز ہیں وہ اتنے ٹف ہیں اتنے کریجیس ہیں کہ انہوں نے یہ ید کیا اور ہمارے چھے سو جوانوں نے اپنا بلیدان دیا اور ہم نے ید کر کے پاکستانیوں کو ان ہائٹ سے ہم نے ان کو مار بھگایا ان کا خاتمہ کیا ہم نے تو یہ کیول انڈین آرمی کر سکتی ہے اور اس چیز کو ہم سب کو نوٹس کرنا چاہئے اس کو میں بولتا ہوں دیکھیں آمنے سامنے آپ ید کر سکتے ہیں آپ مسائل اٹک کر سکتے ہیں ہوای حملہ کر سکتے ہیں بٹ ایک لور ہائٹ سے ایک ہائر ہائٹ میں جا کے ید کر نا اور وہاں پہ انیمی اس نے اپنے بنکرز بنائے ہوئے ہیں اس کے پاس آرٹلری ہے اس کے پاس ایر سپورٹ ہے اور ہم کو دوسرے سے اوپر اٹک اس پورے علاقے میں کبھی بھی آپ کو کوئی سا بھی شہر لگ سکتا تھا اس کے باوجود ہماری آرمی نے وہاں لڑائی کی اور ہم نے یہ ید جیتا ہم نے وہاں پر دی ابھی اور بہت ساری باتیں آپ سے کریں گے ہمارے ساتھ سنیل جی کی ماتا جی بھی ہے اور بہن جی ہے پہلے ماتا جی سے بات کر لیتے ہیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی تھو سنیل نشط طور پہ سوری کی جیویت کہانی لکھ چلے گئے اور جو جیویت کہانی لکھ چلے گئے اس کے پہلے کے بارے میں جانا چاہتے کیا سنیل سرو سے ہی آرمی میں جانا چاہتے تھے آپ نے پالا پوسا بڑا کیا اور دیش کا سفوت بنایا کیا سرو سے آرمی میں جانا چاہتے تھے اور جب آرمی میں گئے ہے تب ان کا کس طرح سے برطاؤ تھا آپ سے ان تیم بار کب بات کی اور جب آپ کو پتا چلا کہ ہمارے سنیل جی صحید ہو گئے ہے تو وہ کیسے پتا چلا اور اس سمی آپ کی کیا عصدتی تھی بھی سوٹی تھی سترہ سال میں بڑھتی ہوتے تو اس کو مار سولہ سال چھے دن کی اس سمی تھی پھر اس نے پورا کوشیز کی کئیوں پاپا کا کیٹ بیٹ بیٹ بھارا بھارا بکس پریکٹیس کر کر کے تو اس نے اور کوئی فیلٹ سوچا ہی نہیں ہمارے تین پوشتے کی بھجا سے جانا آئے تو آرمی میں جانا آئے اور ان کے دادا اور ان کے پاپا سے ان کو پرینہ ملی تھی اور پھر جب ہم لوگ یہاں ہی کوٹر میں تھے تو یہ آرمی میں ہو گیا تو پھر اس کے بات اس نے گیارہ مہینہ تک ٹرینننگ کی ایک سال تک اس میں بھی سر بیس ایکسیبیٹی بیس ڈریل بیس بیس ریگروٹ کا ایوارڈ بھی ملا سر اس کو تو گھر کی ماں ہو لی دیکھے اس نے یہ سنسا آرمی میں جانے کے لئے پھر بات میں سر پلٹن جاتے ایک سال کے بات وہ اپنے یونیٹ گیا جب چھوٹی آیا تو کھینے لگا ممی ادھر جمو کاسمیر میں ایسے شیلنگ بغیرہ ہوتے مجھے بہت اچھا لگتا ہے دیوالی کے طرح ہوتے آئے تو اس کو بہت اچھا لگتا تھا سر حائٹ کرنا اپنے دیش کے لئے اپنے آپ کو قربان کرنا اپنے اپنے سوڑدار تھی تو انہوں نے کہا نہیں مجھے اپنے نام سے آپ لوگ کا نام کمان آئے تو باق میں ان لوگ کا unit گئی ہائی altitude گلیسیر میں سر پھر وہاں سے تین چال رہ کے پھر آیا تو یہ پونہ میں پونہ نہیں بیس کے میں پونہ جانے کے ایڈبانس میں آیا تھا تو پھر اس سمئے ان لوگ بیس کے میں ہی تھے جو مکاس میر میں تو پھر اس سمئے ان لوگ کو پتا چلی کہ اوپر ماؤنٹین پر ایسے کچھ حرکت ہو رہی ہے تو پھر انہیں لوگ کو اوپر بھیجا سر کیونکہ ان لوگ کو کلائمیٹ بھی سوٹ ٹھی پونہ ان لوگ ان لوگ انہیں فائٹ کی وہاں پر ہاتھ اتیار بھی ویسے ہوگی سایت کتنے دن کی راسین پانی تھی وہ کھا لیا بات میں ان لوگ راسین پانی بھی ختم ہو گیا برک کھا کھا لڑیا ان لوگ پھر اس کے بات سنیل یہ سگنل میں بھی تھا سار ان کو ڈیریکشن بھی رائٹ دیریکشن دینی پڑتی تھی اس کو تو پھر اس خبار مطلب سکنل دیتے دیتے اس نے پتشیس بام بھی پھوڑے پھرگیل میں سات جی تو پھر اس کے بات پانی شولہ دن وہ لڑتے لڑتے وہ سہیت ہوگا سار اور کئی ایسے یادی بھی ایسار اس بسپن میں جو اڑیشا میں کہا تھا سار میں دیش کے لئے خون کا ایک کترہ بہاوگا پھینشی ڈریش میں بھاک لیا تھا اس نے تو اس نے یہ کہا تھا میں اپنے دیش کے لئے خون کا ایک کترہ بہاوگا تو پلاسٹیک ریو بل بل بھی اس نے چلایا مر نے کے ایکٹنگ بھی کی سار پھر اس کے بات اس نے جوانی میں اپنا جو وعدہ کیا تھا اس نے جوانی میں پورا کیا مجھے گھر تو ہوتی ہے میرے بیٹے نے آج اتنا نام کمائیا مان سامان عزت دی تین پستہ کا نام رکھا لیکن میرا ایک بیٹا تھا سار جب جاتے جاتے بھی کاریولوار میں جاتے جاتے بھی اپنے دوست کو کہا تھا چلو بھائیو چلیں گے ہم لڑائی لڑنے چلیں گے دیکھا جائے گا مرے یا بچے کوئی ایشی بات نہیں ہے لیکن ہم جیت کے آئیں گے جیت کے جائیں گے اگر یا تو فلیک لہرائیں گے یا تو ہم لپٹ کے آئیں گے تو اس نے جو بچپن میں کہا تھا سار وہ اس نے جوانی میں پورا کیا اور چھوٹے چھوٹے میں بھی جب اسکول جاتے تھے تو کوئی ایسا ہی بچہ ہوتا اس کو سیٹ نہیں ملتی تو اپنا بس میں سیٹ دے دینا اپنا ٹیفن دینا کوئی ہنڈی کیا بچہ ہوتا ان کے لئے کسی کے ساتھ تھوڑا بہت ڈیسکوچن کرنا اور اپنا سوٹ کھول کے دینا کسی 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 تھوڑا مائنہ ہوئینا ہوتا اپ سوٹ کھول کے دینا ایسا کئی ہو ایسا یادے ہے کوئی گھر میں کوئی لیڈیز بھیک مانگ نے آئی ان کا بچہ ہے تو ان کا بچے کو پکڑ نا ان کو پیش دینا ایسا کسی یادے ہے لیکن سار اس نے دیش کے لیے بچپن سے چھ 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 ماتا جی میں جان چھ چھ مائی 99 کو یرد شروع ہوا تھا جو 26 جلائی تک جا کے ختم ہوا تو ہمارے سلیل جی کب اپنے دیح کو امرت میں بلین کر گئے مطلب کب وہ سہید ہوئے 3 مائی سے شروع ہوا تھا اور آپ کو خبر کب لگی کیسے لگی فون سے لگی کس طرح سے لگی اور کترے دن بعد ان کا پارتیو شریر آپ کے پاس آیا سہید 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 کوئی سہید یہ کارگی لڑائی کے بارے میں میں نے ادھر ادھر کوئی آرمی سے سنی تھی ان لوگ نے کہا کئی وہاں پر کچھ حال جل ہو رہی ہے تو ہماری یونیٹ بھی ابھی وہیں پا رہے پونہ میں گئی نہیں ایڈوانس تو وہیں بھائی بھائی ہماری یونیٹ بھی گئی ہوگی تو میں 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 سنی تھی سار پھر بات میں سار میرا دیل بھی تھوڑا بہت گھبرا گیا کئی میرے بیٹے کا لیٹر بھی نہیں آیا کچھ بھی اس سامیتے لیٹر آتی تھی تھی فون اندھی نے پھر لیٹر بھی میں میں بہت زیادہ گھبرا گئی پھر بات میں پتا چلی تو انہی لوگ اوپر گئے تھے سار یہ ہماری ایڈبانس کوئی اوپر بھیجا تھا تو اسی شمیہ سار اب ان لوگ اچھا کھانا پینے بھی لاشت میں کھانا پینے بھی کھتم ہو گئے دس بیارہ دن لڑتے لڑتے اور برپ کھا 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 کھتے بھی ہیں ان لوگ نے اپنے آپ کو وہی پر وہی پر اپنے آپ کو سی گریفائز کی تھی اور مجھے یہاں بولنے بھی آئے تھے کوئی لوگ آئے ایسا ایسا ہوا آپ بیٹے لیکن کوئی بول نہیں پائے کیونکہ میں نے کہا ایتھنے دن سے لیٹر نہیں آیا آپ بتا دینا ہو آجا کہ لیٹر کیوں نہیں بیش رہا ہے تو باپ میں پھر میرا حزبین کو یہاں سینٹر چھے کوئی افسر بگرہ کھین لوگ آئے پھر انہی لوگ نے سننیل کو بتایا کی سننیل ایسا ایسا ہوا مجھے تو مطلب ایک دم سے میں بیوش ہو گئی لیکن رونا دھنا مجھے کوش نہیں پتا سن میں ایک دم سے بیوش ہو گئی تھی سن جی پھر اس کے بات مجھے اٹھایا چار پانچ گھنٹے کے پار میری خوش آئی لیکن مجھے یقین ہی ہوا سن یقین نہیں ہوا پھر سر اس سمیں میں نے سن تو تھی وہا پر ہے دل میں روز ٹی بی دیکھتی تھی دل میں کئیوں ایسے ڈیڈ بڈی لائی تو میں ڈیڈ بڈی دیکھتی تھی لیکن مجھے پتا نہیں تھی میرا بیٹا کا ڈیڈ بڈی ہو ما پر میں روتی تھی دیکھتی تھی چل ہوئی اور دو تین مہینے کے پہلے میرا بیٹا چھوٹی کٹ کے گیا تھا تو اس نے کہ ممی ہم مای جن میں آئیں گے سمان پیگ کر کے رکھنا پھر گھر جان آئے ہم نے سمان پیگ کر کے رکھی تھی لیکن سر او تو آیا نہیں بس آیا تو ڈیڈ آئے خوما میں چلی گئی سر پھر اس کو بھا آسپیٹل لے جانا پڑا کئیوں ایسے یاد ہے سر دوکھ تو لگتا ہے اتنے سوٹی چھے عمر میں چھوڑو سال میں وہ بھارتی ہوا تھا انیس سال میں اس نے اپنے دیش کے لیے اپنے آپ کو قربان دی مجھے بھی لگتا ہے کبھی کبھی سر میرا ایک ہی بیٹا تھا دو بیٹیا لیکن لگتا ہے دیش کی سیوہ سے بڑھ کر اور کون سا سیوہ ہو سکتا ہے بلکل ماتا جی بلکل صحیح کہا سنیتا جی آپ بہن ہیں ان کی ہم آپ کے پاس پھر سے آتے ہیں اور یہ جاننا چاہیں گے انتی مارہ اپنے بھائی سے کم ملی اور راکھی کببہ جی تھی ہم آئیں گے آپ کے پاس جیسے طور پر ہم ساتھ لوگ نسرا جی ہیں لوگ جی آپ نے ٹائم ساپ ہنڈیا میں رہتے ہوئے آپ وہاں آپ نے کارگیل یدھ کبھر کیا تھا کیسا سین تھا جب آپ جاتے تھے فیلڈ میں جیسے ابھی ہمارے بچ صاحب نے بتایا کہ کئی ٹی بی ریپورٹرز وہاں پہنچتے تھے کئی ایسی بھی جگہ پہنچنے کا پریاست کیا ٹی بی ریپورٹروں نے کہ جہاں ان کی اپنی گپت میٹنگ چلتی تھی وہاں بھی جانے کا پریاست کیا لیکن ہمارے جو بھارتی سینک کے جو آفیسرز ہیں انہیں ہمارے جتنے ریپورٹرز ہیں ان کو سہیوگ بھی کافی کیا آپ کو کس طرح سہیوگ ملا آرمی آفیسروں سے اور کس طرح کہ آپ نے ریپورٹنگ کی اور کیا دیکھا آپ نے لاؤں جی لاؤں جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے لاؤں جی کہتا ہے ایک بات بچ صاحب پھر آپ سے ہم جانا چاہیں گے کوئی ایسا ماربک جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک باڈی جو لوٹ آئی تھی ایک نچکیتا جی بھی ہمارے جو ونگ کمانڈر تھے وہ وہاں ان کے گرفت میں آگئے تھے وہ کس طرح سے چھوٹے اور کوئی آپ کا آس پاس کا جو سہید ہوا ہو جس کو دیکھ کے آپ ہی کبھی بسلت ہوئے ہو بات صاحب اور کیا جیس کیمپ میں آپ تھے وہاں بھی جیسا کہا جاتا ہے کہ جو آپ لوگوں کے کیمپ تھے وہاں پاکستانی گولہ وہاں بھی آکے گرتے تھے کئی کیمپوں کو انہوں نے دھست کیا وہ کیا کہانی ہے شیلنگ جیسا پہلے بتایا گیا کہ کافی ہوتی تھی شیلنگ ناکے وال پاکستان کی طرف سے لیکن یہاں کہنا بڑا اچیت ہوگا کہ ہماری بہ فورس گن نے ہماری آٹلری نے ہمارے توک کھانے نے جس پرکار پاکستانی سینہ کئی ریڈ کی ہڈی کو توڑا اس سے کے کارن ہی ہم اتنے کم سمیے میں سفلتہ ہی کر سکے جی بہ فورس کے جو گن ہیں وہ کافی ایکوریٹ گن ہیں ایر فورس کا استعمال ہم بہت کم کر رہے تھے کیونکہ ایر فورس ریجر ہے جو ہائٹس تھی اس پر پی جی ایمز پریسیجن گائیڈ ایمیشنز جو لیجر بومز وغیرہ ہوتے ہیں کافی کاؤسلی ہوتے ہیں ان کا استعمال کرنے کے بعد میں ہی ہم بانکرز پر پہنچ سکتے تھے اس کے بجائے ہم نے بوفورس کا زیادہ استعمال کیا وہ بہت زیادہ کارگرسی دوئی جس علاقے کو ہم کیپچر کرنا چاہتے تھے اس رات اس علاقے پر اس سے پہلے دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار بومز جو ہے وہاں پر گرائے جاتے تھے اور جب وہاں پر بومز جا کر فٹتے تھے تو ہم لوگ جو ہے بڑے فٹ سے کہتے کہ آج دیوالی وہاں آنے گی اور اگلے دنیا میں پتہ لگ جاتا تھا کہ وہاں پر ترنگہ پہلا دیا گیا ہے ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ اگر دیش بھکتی سیکھنی ہیں یا اگر دیش بھکتی کی مثال اگر میں کوئی دے سکتا ہوں تو لڑڈاکھیوں کی دے سکتا ہوں جی انہوں نے ایڈمیسٹریٹیو لی ہمارا اتنا سپورٹ کیا ہم لوگ بہت کم تھے ہمارا سانس بہت وہ یلدی کر جاتا تھا جوانوں کا ابنا ویٹ کری کر رہے ہیں امیشن کری کر رہے ہیں تقریباً 28kg ویٹ ہو جاتا تھا وہ لوگ اسی لاکے کے تھے تو جو ایکسٹر امیشن تھا ایکسٹر راشن تھا ایکسٹر جو چیزیں تھی وہ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے رچ لوگ پڑے لکھوے لوگ پروفیسرز وہ کہری کرتے تھے ہمارے ساتھ میں اور بینہ کسی لوگ لالچ کے ان لوگوں نے بھی جس طریقے سے بھارتی سینہ کی مدد کری وہ ایک بہت مثال دینیلہ ایک چیز ہے تیسری چیز اس سے پہلے کہ جو ہمارا جو سینہ ہے اس کو ید کے لیے تین موٹے طور پر اس کے لیے پہلا ہوتا ہے جو فائٹنگ آمس ہوتی ہے جو فائٹنگ آمس ہوتی ہے وہ دشمن کے کونٹیکٹ میں رہتی ہے آم نے سامنے رہتی ہے جیسے انپینٹری ہے میکنائز انپینٹری ہے آم وڑکور ہے دوسرا ید کے شیطر میں تو ہوتی ہے لیکن فائٹنگ آم کو سپورٹ کرتی ہے اس کو سپورٹنگ آم کہتے ہیں جیسے کہ سگنل ہو گیا انجینئر ہو گیا یہ سپورٹنگ آمس آرٹلیری ہے وہ ہمارے کو سپورٹ کرتی ہے اور تیزرا ہوتا ہے فائٹنگ آم اور سپورٹنگ آم کو مدد دینے کے لیے سرویسیس آرمی سپلائی کو آرمی آرنینس کو جو راشد اتیار ایمیشن ایمی جو وہیکلز کے بارے میں تیفیق کنٹرول کے بارے میں سی ایم پی یہ ہوتے ہیں جو یودک شیطر میں نہیں ہوتے لیکن یودک شیطر میں یود میں ہمارے کو کسی طرح کی کمی نہ ہو وہ اس کا یہ بندوبستر رکھتے ہیں جی اس یود میں میں نے دیکھا کہ کس پرکار سے تینوں جو تینوں جو کمپوننٹ ہیں انڈین آرمی کے وہ ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں جی اگر ہمیں فائٹنگ آم کو اگر برگیڈ میجر لگر مجھے کسی چیز کی جورت پڑتی تھی تو وہ ترنت ہمارے کو مہیا کرائی جاتی تھی اگر مجھے ایک بار جورت پڑی اپریشن پلان کرنے کے لیے ثری ڈائمینشنل میپس کی جو اس میں بہت ریر چیز تھی دیرہ دنوہ بلیوبل کے سور پر اسکندر میں رات و رات ہلیکوپٹر گیا اور جا کر ہمارے اسکندر میں بینہ رکے وہ ثری ڈائمینشنل میپ ڈروپٹر کے چلا گیا جس کے اوپر ہم نے پلاننگ کری اور بہت کیجویٹیز کو ہم نے بچا لیا جی تو جس طریقے سے کبھی ہمارے کو راشن کی کبھی ہمارے کو آرڈنس کی کبھی ہمارے کو ہتھیار کی ایمینشن کی کمی محسوس نہیں ہوئی اور سکسے اوڑی بات تو یہ تھی کہ ایک جو ججبہ تھا وہ بہت الگ تھا ہمارے سینک کا جو ججبہ تھا وہ بہت الگ تھا اب میں ایک درشتے کی بات کرتا ہوں ایک ہمارے کیپٹن گو گئی جنٹو گو گئی ویرچکرا رات کو بارہ بجے تک ہم اس کو اس کی فیانسی سے بات کرانے کی کوشش کرتا رہے سیٹلائٹ فون ہوتے تھے ہمارے پاس میں لیکن نہیں کرا پائے اگلے دن وہ اٹیک میں گئے اور ان کی باڈی کو ہم نے رسیب کیا وہ آج بھی ہماری آگوں کے سامنے جو ہے وہ کونتا ہے یہ بولنے میں بڑا آسان لگتا ہے لیکن جب آپ نے ساتھی کو آپ جو ہے اس کے پارتی شریر کو لیتے ہو تو دل پر کیا بیٹی ہے وہ جس کے اوپر بیٹی ہے وہ ہی جان سکتا ہے بلکس صحیح کہ آپ نے سمیل جی کی ماں جس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ یا تو تیرنگا فیرا کے آؤں گا یا تیرنگا بھی لپٹ کے آؤں گا لیکن آؤں گا ضرور آئے بھی انہوں نے بتایا بھی ایک بار لاؤ جی کی پاس پھر جانے کے پیاس کرتے ہیں لاؤ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی لاؤ جی لاؤ جی آپ نے ٹائم صاف انڈیا میں رہتے ہوئے کارگی لیدھو کو پوری طرح سے کبھار کیا تھا تو جاننا چاہیں گے سنکشیپ میں کہ اس طرح آپ نے کیا دریشتے دیکھے تھے اور کس طرح سے آپ نے چونکہ وہاں گولیوں کے بہشار ہو رہی تھی گولپ ڈاگے جا رہے تھے اس دوران کیسے آپ لوگ ریپورٹنگ کرتے تھے کیا مجارہ دیکھا آپ نے ڈاگے جی آپ کو یاد ہوگا ہم ڈاگے جی ڈاگے جی ڈاگے جی ڈاگے جی ڈاگے جی ڈاگے گے ڈاگے جی پہلے ملک ہوں ڈاگے جی ڈاگے جی ڈاگے جی ملک ہوں جی ڈاگے جی سرکیٹ ہاؤس میں سیلنگ ہو چکا تھا سامنے ڈائی ہوگی پہلے بڑھنگن ہم لوگ ذکرم بطرہ کو بھی دیکھا تھا ذکرم بطرہ کی جنوں کا اعتمالک ہے فرمدر شکردلہ جو بندر کی جانتا ہوں سب سے نوجوان آدمی تھا وہ فرم شکردلہ جن کو بندرہ بونی لگی ٹائگر ہی کو پری کچھر کر دیا تو پہاکری کا دیکھا تھا ہم لوگوں نے ایک مہینے تھے کرگل ٹاؤن میں کرگل ٹاؤن بہت ہی چھوٹا ہے اگر بھوپال کی کلنا میں دیکھیں تو پانچ نمبر سے چھے نمبر کی جو دوری ہوتی اس نے ہی بڑا ٹاؤن تا کرگل اور پورے کرگل ٹاؤن میں ایک ہی فیک ایرٹی بوٹ تھا جہاں جوان لوگی فیک تو نہیں کرتے تھے لیکن وہ بات کرنے کی لئے جاتے تھے اور ہم لوگ اپنا ریپورٹ فائل کرنے کی لئے جاتے تھے بہت ہی کم ہمیں میڈیا میں کو ستیٹ تلیبیگن تا انتی پیٹیش والے ویسطار والے اونیو جبار اور کھانے کی سیف تیکی جگہ تو ایک سردار جی کا ڈھاواتا وہاں روکی تو نہیں ملتا تابد کار ڈال اور چاوھر کھاتے تھے ہم لوگوں کا ایک میڈیشن تھا جو دلہ والت اللہ جب باق میں وہاں بھی سیلنگ واجز سامنا تھے اور کارگی مصر موسیقا 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 ہم لوگی کچھب نہیں کر پائے تھے چھوٹا چھوٹا جو سکوٹر ہوتا تھا اس میں آپ لوگ تو کسوات نہیں ہوگا کرنے سے آپ لوگ تو پتائیں دیئے ہوں کہ وہ جمع ہوا صحیح جمع ہوا جی ڈویڈ کو یہ لوگ لے کر رکھتے ہیں بہت لمبے دینوں کا پلاننگ کا جو پر جوئے لوگوں نے بانکر کنائے تھے ہم بہت ایزی ہم لوگ جیس کرتے تھے کرگل کے سرکی تھاؤ سے بھی جہاں آج کی ٹھانٹی کی ٹھنالیڈ جانتے تھے تو در دور مومات دیکھتے تھے یہ سب کو نیکی آج کل جسائے جنرلیشن کو نئی پتہ ہوگا ہم لوگوں نے دیکھا ہے ہم لائت بہت بہت لائت ٹائم ایک خیمنٹ ہی مانے ہیں دوسرا جیسے میں نے اسٹی ٹی بوک کے بارے میں بتایا کرگل ٹاؤن میں ایک ہی اسٹی ٹی بوک مارکت کے اوپر تو جو ہم جی جوان کو نکس پی جانا ہے موسیقی 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 یہ ہے یہ بھی شاید وہی پیشن بھائیہ میں بھی ہوگا چھوٹے سے ہی آرمی میں جانے کے لیے تو بس یہ ہی سب سکتے ہیں جی بلکل تو مر صاحب ایک بار پھر آپ کے پاس آ رہے ہیں جیسا کہ ہم نے بھی سنا ہم یہاں ہم تو نہیں گئے ہم یہاں پڑھتے تھے میں جنللزم کرتا تھا ایک یہاں کے بھی جیسے رجی پرساد سہید ہوئے تھے ان کے فادر وغیرہ سے ملا ہم لوگ یہاں ہی اسی لیویل پر ریپورٹنگ کرتے تھے سنا تھا کہ لیزر بم جیسا کہ کرنل صاحب بچ صاحب نے کہا کہ لیزر بم کا کافی دنوں بعد اپیوک ہوا ہمیں لگتا ہے ایک مہینے یدھس تین مہین سے شروع ہوا یہ جون لاسٹ میں یا جولائی فرسٹ بیک میں اس کا لیزر بم کا اپیوک ہوا اس کے بعد ہی پاکستانی سینا بلکل نرم پڑ گئی اور ان کو بھاگنے کو مجبور کیا تو ایسا کیا تھا کہ شروع میں ہی لیزر بم کا اپیوک کیوں نہیں کیا گیا کہا جاتا تھا کہ لیزر بم کا اپیوک کرتے ہیں وہ جو انہیں بانکر بنا رکھے تھے اس کا نسانہ کرتے ہیں وہ بانکر کے اندر تک جا کے مار کرتا تھا تو اس کا اپیوک کیوں نہیں ہوا تو بر صاحب سنو سے جو لیزر بم کی جو ٹیکنالوڈی اس سمیں ہمارے پاس پوری طریقے سے نہیں تھے جب ید شروع ہوا تو اس کی ضرورت پڑی تو ہمارے ایئر چیف جو تھے انہوں نے کچھ موڈیفکیشن کر کے کچھ سسٹمز کو اپگریٹ کر کے انہوں نے یہ جو lgba لیسر گائیڈڈ بوم ہے اس کا ہم نے استعمال کیا لیکن وہ کافی سمیں نکل چکا تھا وہ اور یہ جو یود ہے ہم نے یہ پوری طریقے سے ایک انڈین آرمی کا یود ہے بکاو اس میں نیوی کا اور ائر فورس کا جو رول ہے وہ بہت لیمیٹیڈ ہے بکاوز یہ جو یود ہے یہ پہاڑیوں کا یود ہے تو اس میں جو ہے ائر فورس کا جو رول ہے وہ بہت لیمیٹیڈ ہو جاتا ہے جب وہ اوپر تھے ہم نیچے تھے دکھ رہا تھا کہ اوپر ہے تو بھاری پڑیں گے ہم پہ ہم نسانہ نہیں ساکتے ہمیں چڑھنا پڑے گا وہاں تک پھر لڑے گے تو ایسے میں تو وائیو سینہ کا کافی رول ہو جاتا ہے جیسا ہم سمجھتے ہیں آپ بہتر بتا سکتے ہیں وائیو سینہ کا رول اس طرح کی ہمارے پاس تیکنولوجی نہیں تھی اس سمیں اور اسی لئے ہمارے دو تین ائرکرافٹس کو جو ہے پاکستان کی جو آرمی نے ان کو شوٹ کیا جس میں ایک نچی کہتا بھی تھے اور ایک ہمارے وین کمانڈر صاحب بھی تھے جن کے کی فائٹر پلین کو ہٹ کیا پھر ہم نے پایا درپ کیا پھر ان کو ٹرچر کر کے مارا تو کہنے کا مطلب تھا کہ جو نیوی اور جو انفرس کا رول جو ماؤنٹین وارفیر ہے بکہ وہ ہنڈر پرسنٹ جو یود ہے وہ ماؤنٹین ٹاپ کا یود ہے تو اس ٹارگیٹ کو ہٹ کرنا بینا ماؤڈن ٹیکنولوجی کے بہت ڈیفیکلٹ ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پوری لڑائی ہے ہمارے آرمی چیف جو جنرل مالک انہوں نے یہ جو پورا یودھ پلین کیا it was all out offensive on پاکستانی ٹروپس ہم نے ان کی جو سپلائی لائنز ہیں جو ان کی جو اے سی ہے آرمی سپلائی کور ہے ان کی جو آرڈننس یونٹس ہیں ان کی جو ایمنیوشن یونٹس ہیں ان کی جو سپلائی لائنز ہیں ان سب کو ہم نے بوفورس اور انڈین اے فورس کی مدد سے ہم نے اس کو ڈسٹوائی کیا ان کی جو لوجسٹک لائن ہے یہ جو ساری پلائننگ ہے ہمارے آرمی چیف نے کی جنرل مالک نے کی اور اس کے بعد ہمارے جو انفینٹری کے جو ٹروپس ہیں انہوں نے چاروں طرف سے پاکستان آرمی کے اوپر اٹیک کیا جس کو ہم بول سکتے ہیں کہ سوسائیدل اٹیک کیا ہم نے جو کہ یہ بہت ہی ڈیفیٹلٹ آپریشن ہے اور اس کے لیے بہت کریک چاہیے اور بہت زیادہ ٹریننگ چاہیے اور میں اسی لیے بولتا ہوں کہ یہ ایک فرسٹ ماندر آف وار ہے اور ہم نے لوکل ٹروپس کا ہلپ لیا لگار سٹاؤٹس کا ہم نے یوز کیا ہے جو وہاں کے جو لوکل ٹروپس ہیں وہ پہاڑ میں اور وہ جو ان پہاڑیوں میں وہاں کافی ٹیمپریچر کم رہتا ہے وہاں آکسیجن کی بھی کمی ہے بہت یہ جو لوکل ٹروپس ہیں یہ بہت اچھی طریقے سے وہاں پہ یود کر سکتے ہیں سو اٹ ووز کمپلیٹلی ویلڈ پلانڈ آپریشن بائی ڈی انڈین آرمی انڈر جنرل ملے اور اس سمیں ایل جی بی کی ٹیکنلوجی ہمارے پاس پوری طریقے سے نہیں ہے لیکن آج میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس ایل جی بی کی پوری ٹیکنلوجی ہے میں تھوڑا تھا کانیل طومر صاحب کی بات کو ہی تھوڑا آگے بڑھوں گا سٹیٹیجک طور پر ہم ہماری جو راجنیتک جو لیڈرز تھے واجپری صاحب پرام نیشتر تھے وہ اس لڑائی کو ایک لوکل وار کے طور پر ہی رکھنا چاہتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لڑائی پورے ایل او سی سے ایل انٹرنیشنل باورڈر یا ایل اے سی کے اندر میں جو ہے پھیلے اس لیے ایر فورس کا کم سے کم استعمال کر کے اور بفورس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے ہم نے لڑائی کو جیتا نمبر ایک نمبر دو جیسے تومر صاحب بتا رہے ہیں کہ اس میں جو لیڈر گائیڈیڈ بانکس کی جو ٹیکنلوجی تھی ہمارے پاس میں ایمیشنز بھی بہت لیمیٹی بہت کوسٹلی ایمیشن ہوتا ہے اور لیمیٹی ڈیمیشن تھا اور اگر وار ایکسکلیٹ ہوتی ہے تو پھر ہمارے پاس میں ہو سکتا تھا جو اس کی سپلائی میں تھوڑا سا پرولم ہو جب جب ہم کسی چیٹی کو ہاتھ سے مسل سکتے ہیں تو ہم اس کے لیے یا تھوڑا کیوں استعمال کرے جو آپریشن سفید ساگر ایر فورس کا جو نیم دیا گیا تھا اس کا شروع میں جب استعمال کیا گیا تو بات نے اس کو لیمیٹیڈ کر دیا گیا کہ بجائے ریجر ایج ہائٹس کے اوپر میں ایمیشن کو ڈال کے اور ہو سکتا ہے وہ ایل او سی کی طرف جائے اور پاکستان اس کو ایشیو کو اور انٹریلیشنلائز کرنے کی کوشش کرے تو ہم نے بہ فورس کو زیادہ استعمال کیا اور بڑے کارگر طریقے سے بہ فورس انٹریکٹ ایل ڈیفرنس جو گن ہے ہماری ان گن کو بھی ہم نے ڈائریکٹ فائرین رول میں استعمال کیا اور بڑے پیسیزن شوٹنگ سے استعمال کیا اور اسی طریقے سے بات کر رہے تھے نیوی کی نیوی کا رول بھی بڑا اہم تھا اربن سیو کے اندر میں اور نماز آگر کے اندر میں کراچی پورٹ کو ہم نے پوری طریقے سے گھیل لیا تھا اور جس پرکار سیونٹی ون کی وار کے اندر میں خود پاکستانیوں نے اس بات کو مانا کہ ان کے پاس میں تقریباً چھے دن کا امنیشن اور راشن بچا تھا وہی حالت اگر یہ وار بڑھتی ایکسکلیٹ ہوتی تو پاکستانیوں کرنے کے لیے ہماری نیوی پوری طریقے سے ڈپلائے ہو چکی تھی اس کا نام آپریشن تلوار رکھا گیا تھا لیکن اس کی جورت نہیں پڑی کیونکہ پاکستانیوں کے اگر آپ کمپلائٹیو لیے دیکھیں تو ہمارے جونئر لیڈرز کی کیجوریٹی زیادہ ہوئی ہے آپ پروپورشنل لیڈرز دیکھیں تو ہمارے جو ینگ افسرز ہیں لیٹنینڈز کیپٹنز میجرز انہوں نے فرنٹ لائن سے لیڈ کر کے اس یدھ کو ایک مانتی اس دور تک پہنچا ہے چلے ہمارے سمیہ بھی سماعت ہو گیا ہے لاؤ جی ہم آپ سے اور جاننا چاہتے لیکن اب چونکہ بہت دیر سے آپ کے ساتھ جڑ پائے ہم نے تو ہم ہمارے جو آج کے یوہ پترکار ہیں ان کو آپ بہت ساری باتیں بتا سکتے تھے آج پچھت سال کے ہوگئے یوہ پترکار ہی ہوگئے ہوں گے بہت سارے بہت بہت دھنیواز لاؤ جی آپ کا بس جی آپ کا اور توبر جی آپ جہن اور ماتا جی سنیل جی کی بات ہے جی آپ کو بہت بہت نمن آپ نے اپنی بات رکھی اور اس طور آپ کے ساتھ ہے بہت بہت دھنیواز آپ کا آپ لوگوں نے اپنا آمول نے سمیہ دیا اس کے لئے ایک بار پھر سے بہت بہت دھنیواز تو آج ہم نے پچھت سال پورے ہوئے اس یدھ کی چرچہ کی جو جبنی لڑائی کے سب سے کٹھنطب یدھوں میں سے ایک ہے ہم نے آپ کو کجری آتبیتی بھی سلائی آگے ہم اور اس پر اپنا کوئی بیچار نہ تھوکتے ہوئے کمار وشواص کی اس قویتہ سے کاکب سماپت کرتے ہیں کہ نمن ان کو کہ جو دے کو امرتو دے کر اس جگت میں سور کی جیویت کہانی ہو گئے ہے نمن ان کو کہ جن کے سامنے پونہ ہمال ہے جو دھرا پر گر پڑے اور آسمانی ہو گئے نمسکل موسیقی